اگر رہنا ہے آپ کو سفت بلکل تو سبسکرائب کیجئے میڈیشن گرکل ہلو دوستو آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل میڈیشن گرکل میں میں میڈیکل فیلڈ سے پچھلے چار فالو سے جڑا ہوں اور میں آپ کو جو بھی جانکاری دیتا ہوں وہ اپنے پرسنل ایکس پیڈیونس اور کچھ ریفرچ کے بعد ہی دیتا ہوں میرے اس یوٹیوب چینل پر آپ کو میڈیشن ریویو اور چھوٹی موٹی پرابلم کی جانکاریاں ملتی رہیں گے تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دوا لیں آج کی ہم اس ویڈیو میں سلیپنگ ٹیبلٹس کے بارے میں بات کریں گے سلیپنگ ٹیبلٹس کافی پرکار کیا آتی ہے تو اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو میں آپ کو ٹاپ فائد سلیپنگ ٹیبلٹس کے بارے میں بتاؤں گا ہر میڈیشن کی دو پہچان ہوتی ہیں پہلا اس کا نام کیا ہے اور دوسرا اس میں کیا فارمولا یعنی کیا فارٹ پڑا ہوا ہے فارٹ یعنی فارمولے کو دیکھ کر ہی ہم بتا پاتے ہیں کیوئے میڈیشن کس کام میں آئے گی ہر دوائی کے نام کمپنی اپنے حساب سے اس کے نام رکھتی ہے لیکن اس کے فارمولے کو کمپنی چینل نہیں کر سکتی کیونکہ اس کو ہی دیکھ کر ہم لوگ یہ جان پاتے ہیں کی یہ میڈیشن کی کس یوز میں آتی ہیں تو ایسے ہی سلیپنگ ٹیبلٹس کئی برکار کی آتی ہیں جس میں ایلپراجولام، کلونا جیپام، لورا جیپام اور جولپی ڈیم ٹاٹریٹ اس طرح کی میڈیشن سلیپنگ ٹیبلٹس میں آتی ہیں لیکن ان سب میڈیشن کے نام الگ الگ ہوتی ہیں تو ہم بات کریں گے آج ٹاپ فائیو سلیپنگ ٹیبلٹس کے بارے میں جس میں پانچ نمبر پر ہم بات کریں گے جولین ٹیبلٹس کے بارے میں جولین ٹیبلٹس یہ 0.25 ایم جی ہوتی ہے تورینٹ انڈیا کمپنی کی ہوتی ہے یہ فلیپنگ ٹیبلٹس ہے اس میں ایلپنگ ٹیبلٹس لکھا ہے یہ نارکوٹکس ڈرگ ہوتا ہے تیرے روپے کی ایسٹیپ آتی ہے ٹین ٹیبلٹس کی ایسٹیپ ہوتی ہے یہ ٹیبلٹس ڈاکٹر کے بینا پرچے کے میڈکل سٹور پر نہیں ملتی ہے اس ٹیبلٹس کو خریدنے کے لئے ڈاکٹر کا پرچہ ہونا بہت ہی ضروری ہے کیونکہ یہ ایک اینریکس ڈرگ ہے نارکوٹکس ڈرگ ہے تو یہ بینا ڈاکٹر کے پرچے کے آپ کو نہیں ملے گی یہ ٹیبلٹس جنرلی جیسے کسی کو نیند نہیں آ رہی ہے تو اس کیسے میں ایک ٹیبلٹس دی جاتی ہے ایک ٹیبلٹس کھانے سے پرپر اچھے فیفات سے 8 گھنٹے بیکتی ہو سکتا ہے ہاں جیسے کسی کس اسیار میں درد ہو رہا ہے تو اس کیس میں یہ الجن ڈہوگرائیٹ ہو رہی ہے تو اس کیس میں یہ ٹیبلٹس دی جاتی ہے بچتے نمبر بات کرتے ایک ٹیبلٹس کی وارے میں یہ ٹیبلٹس کافی آتا یہ 4ивают ۱bs یہ اجیسے بیس روپے کا پتہ آتا ہے دس گول کا پتہ ہوتا ہے یہ بھی فیم ایم جی ہے تو اس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں یہ ہر میٹکل مل جائے گی یہ بھی اینر ایکس ڈرگ ہوتا ہے اب تیسے نمبر پر بات کرتے ہیں الپر ایکس کے بارے میں یہ بہت ہی فیموس دوا ہے بہت ہی زیادہ لوگ اس کو جانتے ہیں یہ بھی ٹورینٹ انڈیا کمپنی کی ہوتی ہے پوائنٹ ٹو فائیو ایم جی کی یہ ٹیولیٹ ہے یہ پوائنٹ فائیو ایم جی میں بھی آتی ہے الپرہ جولام اس میں پڑا ہوتا ہے یہ پندرے گولی اس میں ایک ٹیبلیٹ رات میں کھانا کھانے کے بعد سوتے سمجھ دی جاتی ہے چلی ہم بات کرتے ہیں دوسری نمبر پر ایٹی وان ٹیبلیٹ کے بارے یہ ایٹی وان ون ایم جی ہے جس میں لورہ جی بام پڑا ہوتا ہے یہ بھی اینر ایکس ڈرگ ہوتا ہے یہ آلفر پروپائی کا پتہ آتا ہے جس میں تیس ٹیبلیٹ ہوتی ہیں یہ ٹیبلیٹ فائیو کمپنی کی ٹیبلیٹ ہوتی ہے میڈکل سٹور پر آرام سے مل جائے گی وان ایم جی ٹیبلیٹ ہے بہت ہی ہارڈ ہوتی ہے یہ ان بیقتیوں کو دی جاتی ہے جیسے کی کسی کے مائی گرین کی پرابلم ہے ڈیپریشن میں ہے تو اس کیس میں یہ دی جاتی ہے یعنی جو بھجورگ ہیں جن لوگوں کو نیند رہی آتی ہے دن میں ایک سے دو گھنٹیں ہی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی طویعت بگڑتی رہتی ہے تو اس کیس میں ڈاکٹرین ٹیبلیٹ کو ریکومنڈ کرتا ہے رات میں دن میں کھانا کھانے کے پاس ہوتے سمجھے کھائی جاتی ہے راتی میں کھائی جاتی کیونکہ دن میں کھائیں گے تو دن میں نیم دانے لگتی ہے یہ ایٹی ون ون اور ٹو ایم جی میں آتی ہے ٹو ایم جی بھی کافی زیادہ ہارڈ ہوتی ہے اس کا ڈبل ڈور ہو جاتا ہے تو یہ بہت ہی ریئر کیس میں ڈاکٹرین کو پریسکرپ کرتا ہے نمبر بند پہ ہم بات کرتے ہیں جول فریس کے ہو رہے ہیں یہ جول فریس ٹین ایم جی کی ٹیبلیٹ ہوتی ہے یہ ٹین اور فائٹ دو ایم جیوں میں آتی ہے اس میں جول پی ڈیم ٹارٹری پڑھا ہوتا ہے بہت ہی ہارڈ نیم کی ٹیبلیٹ ہوتی ہے ایوارڈ کمپنی کا یہ پروڈیکٹ ہے اس کی ایم آر پی ایک سو تیتالیس رپاہ ہے جہاں پندرے گولی کا یہ پتہ آتا ہے یہ ٹیبلیٹ بہت ہی ریئر کیس میں ڈاکٹر اس کو پریسکرپ کرتا ہے ہے جیسے کہ کسی بیکتی کے ایکسیڈینٹ ہو گیا ہے چوٹ لگی ہے تو در زیادہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے اس کو نیند نہیں آ پا رہی ہے ساتھی ساتھ کافی دوائیاں اس کی چل رہی ہیں تو اس کیس میں بیکتی کو نیند نہیں آتی ہے تب ڈاکٹر اس ٹیبلیٹ کو لکھتا ہے جس سے بیکتی کو اچھے سی نیند آ سکے اور دوائیاں اچھے ور کر سکیں جس سے اس کی طویبیت میں شدار آ سکے تو اس کیس میں یہ این یا پھر 5 ڈاکٹر رکمنٹ کرتا ہے جیسے کوئی جل گیا ہے یا ایکسیڈینٹ ہو گیا ہے یا بہت زیادہ ڈپریشن میں ہیں الٹا فیدہ بول رہا ہے تو اس کیس میں یہ ٹیبلیٹ دی جاتی ہے جس سے بیکتی آرام سے سوپ آگے یہ ٹیبلیٹس نیند کی ٹیبلیٹس ہیں یہ نارکوٹکس ڈرگ ہیں ان ٹیبلیٹس کو بہت ہی ریر کیس میں لینا چاہیے یہ ٹیبلیٹسوں کی عادت بھی لگ سکتی ہے تو بہت ہی زیادہ ہے ضرورت ہوں تب ہی آپ ان ٹیبلیٹس کو لیں اگر آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے تو آپ پہلے گھرے لیو طریقہ اپنا ہے جیسے کی اگر آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے تو آپ رات میں سوتے سمیں گائے کا دیسی گھی آپ اپنی نارک میں ایک ایک بون ڈالیں اس کو ہلکے سے کیچیں اور سوتے سمیں یہی کریں تو آپ کو اچھے سے نیند پروپر آ سکتی ہے دوائیوں کا لینا بہت ہی ریئر کیس میں لیا جاتا ہے دوائیاں یوں جیدہ نہیں کریں تو ہی ہمارے سرین کو زیادہ اچھا رہتا ہے آپ یہ گھرے لیو طریقہ اپنا سکتے ہیں آپ گائے کا دیسی گھی نارک میں سوتے سمیں ایک ایک بون ڈال کر سویں تو آپ کو اچھے سے نیند آئے گی میں نے بھی یہ ٹرائی کیا مجھے کافی اچھا ریلیپ ملا ہے اس سے دوائیوں کا یوز بہت ہی ریئر کیس میں ہی کرنا چاہیے تو میر کرتے ہیں ہماری اس ویڈیو پھر آپ کو یہ سلیپنگ ٹیبلیس کے بارے میں تھوڑی بہت جانکاری ملی ہوگی جو آپ کے لیے ہیلپ فول ہے ویڈیو ہیلپ فول لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ہم سے آپ کو کوئی بھی پرابلم کی جانکاری چاہیے تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں لکھ کر بتا سکتے ہیں دنیواد